موسیقی میں ہوں آنسا ہی ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائیلاگ کی ایک نئے قسط کے ساتھ ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائیلاگ کا احتمام فی ایس پاکستان نے کیا ہے ایف ایس ایک جرمن پولیٹیکل فانڈیشن ہے جو کہ پاکستان میں ڈائیلاگ کی پرموشن پر کام کر رہی ہے آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور اس ریجن میں جو ڈیویلپمنٹ ہے اور انٹیگریشن ہے اس میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے جس طرح ہمیں پتا ہے کہ آج کی جو ہے پوسٹ مادرن دنیا اور ہائیلی گلوبلائز دنیا میں یہ بڑا ضروری ہے ملکوں کے لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کریں اور کوئی بھی ملک آئیسولیشن میں رہنا جو ہے وہ اس کے لیے وہ آسان نہیں ہے اور آئیسولیشن میں رہ بھی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سیلف ریلائنس یا سیلف سفیشنٹ کہنا بھی ملکوں کے لیے بہت مشکل ہے آج کی اس دنیا میں جس طرح کی ہماری جو ضروریات ہیں جس طرح کی ہماری چیزیں بن رہی ہیں جس طرح مادرن جو ہے دنیا میں جس طرح یہ سارے کے ساری نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نئی نئی جدت جو آ رہی ہے تو اس میں جو سب سے اچھا جو مادل ہے کوپریشن کا وہ کہتے ہیں ریجنل ڈیویلپمنٹ کا مادل اور پچھلے کوئی چھ سات دہائیوں سے اس پہ بہت کام بھی ہوا ہے یہ بہت سارے ریجنز میں بڑا سکسیسفولی بھی چل رہا ہے تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ یہ جو ریجنل ڈیویلپمنٹ ہے کیا سی پیک جو ہے اس میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو کس طرح کر سکتا ہے اور اس کے لیے آج ہمارے پاس دو بڑے اہم اور بڑے جو ہے وہ آنر آنریبل گیسٹس ہیں جو کہ جن کے بڑی ایکسپارٹیز ہیں نہ صرف سی پیک پہ بلکہ ریجنل ایشیوز پہ اور انٹرنیشنل پالیٹیکس پہ بھی تو ہمیں جائن کیا ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے ڈاکٹر صاحب شکریہ ڈاکٹر صاحب جو ہم وائس چانسلر ہیں سرگودہ یونیورسٹی کے اور اس کے ساتھ سرگودہ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس نے پنجاب میں تیسرا چائنہ سینٹر جو ہے وہ بنایا ہے اور اس میں بنانے میں ڈاکٹر صاحب کا سب سے اہم رول ہے کئی دفعہ یہ چائنہ گئے اور وہاں پہ بہت ساری انٹرنیشنل کانفرنسز میں اور چائنہ میں بھی بہت سارے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب ریگولرلی اس کا حصہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پانچ سال تک ڈاکٹر صاحب جناہ فیلو رہے آکسپورڈ یونیورسٹی لنڈن میں پاکستان کے طرف سے ڈاکٹر صاحب شکریہ ان کے ساتھ ہمیں جائن کیا ہمایوں خان صاحب نے ہمایوں خان صاحب بھی جو ہے جب چائنہ پاکستان ریلیشنشپ کی بات آتی ہے یا ریجنل جو پالیٹکس ہے اس کی بات آتی ہے تو اس میں بڑا ایکسپیرینس ہے بڑا ان کا نام ہے یہ آج کل تو ایفی ایس کے ساتھ ان کے پروگرام کوارڈینیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دس سال تک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دس سال تک ڈیریکٹر رہے ہیں پاکستان کونسولان چائنہ کے اور بہت زیادہ ان کی نظر ہے پاک چائنہ اور سی پیک کے حوالے سے جو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اچھا رکھ سب آپ سے شروع کرتا ہوں جو ریجنل ڈیویلپمنٹ ہے وہ سب سے کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں جو سب سے پریکٹیکل ڈیویلپمنٹ کا مادل ہے وہ ریجنل کوپوریشن ہے سی پیک جو ہے وہ بھی اسی نظریہ کو لے کے شروع ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاید ریجن میں بھی تک نہیں پھیلا حالانکہ یہ جو ریجن ہے لینڈڈاک ریجن جیسے آپ افغانستان کی بات کریں یا سینٹرل جو ریپبلکنز ہیں ریشن سٹریٹس کی بات کریں تو ان کے لیے شاید یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس طرح کا انفرسٹرکچر ڈیویلپ کر رہے سی پیک کے طرح پاکستان اور چائنہ مل کے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید جتنی اس سے توقع تھی اس طرح سے ہی دوزار پندرہ میں شروع ہوا اور ابھی تک شاید کہیں پہ جو ہے یہ سٹیک ساموئر ریجنل جس کی آفشورٹس ہیں وہ ہمیں کم نظر آ رہی ہیں تو اس میں کیا ریجنل پالیٹکسس جو خطے کی وہ زیادہ اس کا مسئلہ ہے یا پاکستان اور چائنہ اس کو کھولنا ہی نہیں چاہ رہے ریجنل ملکوں کے لیے آن سائی صاحب سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ پی ایس کا بلیٹ فارم پروائیڈ کیا جو میری ہمبل خیالات کا اظہار جو میں کروں گا آج جو آپ کے سوال کا سادہ سے جواب یہ ہے کہ یہاں پہ اس خطے کے اندر چاہے وہ ساؤت ایشیا ہوں سنٹرل ایشیا یا ویسٹ ایشیا یہاں پہ پرسسٹنگ کانفلیکٹس ہیں جو آج سے نہیں بلکہ بہت درینہ معاملات ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے پھر یہ اینیموسٹیز ہیں جو کنٹریز ہیں یہاں پہ بہتا پارستان کا کانفلیکٹ ہو گیا پھر ایران سعودی ریولی وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتی اس خطے کے اندر پھر انڈیا پاکستان کے بہت اولڈر ریولی ہے جو کشمیر کے اوپر ہے سنٹرل ایشیا اور کاکسز کے اندر بھی معاملات اتنے حل نہیں ہوئے آپ نے دیکھا نگورنو کاراباک پہ کانفلیکٹ چل رہے ہیں جو گریٹ پاور پولیٹکس ہے چاہے وہ امریکہ چائنہ اور چائنہ انڈیا وہ بھی کچھ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی تو ان کانفلیکٹس اور انیموسٹیز کی وجہ سے اور ریجنل جیو پولیٹکس کی وجہ سے جو ایک امید تھی کہ جس طرح بی آرائے سامنے آیا بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو اور پھر بی آرائے اور پھر سی بیک اس کا فلاگشپ پروجیکٹ اور پچھلے چھ سات سال ہو گئے ہیں لیکن جتنی ایکسپیکٹڈ پروگریس تھی وہ وہ نہیں پائی پاکستان کرنا چاہ رہا ہے پھر ہندوستان اس کو ایک سیکیورٹی پریزم کے اندر دیکھ کے اور پھر امریکہ کے ساتھ مل کے معاملات خراب کرتا ہے میرے خیال میں کوئی بھی ریجنل انٹیگریشن کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اور خاص طور پر میں بی آرائی کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہے شاید پوسٹ سیکنڈ ورلڈ گور میں کہ چائنہ اور چائنیز لیڈرشپ ایک آئیڈیا فلوٹ کی ہے کیونکہ ورلڈ پولٹکس کے اندر ہم صرف ایک کوئیسن کو ڈیل کرتے ہیں وہ یہ کہ کیسے ہم امن قائم کر سکیں اور جنگ کو پریونٹ کر سکیں تو جو آئیڈیا چائنیز لیڈرشپ نے دیا وہ یہ ہے کہ فری ٹریڈ ایک ایسا ایریہ ہے کہ جس کے تھرو ہم ریجنز کو تھرو سی اور لینڈ پورے دنیا کو لنک کریں ڈیفرنٹ کانٹیننٹس کو اور فری ٹریڈ کے اندر سب کا کومن انٹرسٹ ہے تمام نیشنز کا چھوٹی ہے بڑی ہے درمیانی ہے وہ اسی لیے ہے کہ جیسے آپ نے کہا ابتدائیہ کے اندر کہ بیسیکلی اس دور کے اندر بہت ناممکن ہے کہ ایک اکیلا ملک وہ سیلف ریلائنٹ ہو سکے تو ایک انٹرڈیپنڈنس ہے ایک کمپلیکس انٹرڈیپنڈنس کا ہیرہ ہے جس کے اندر یعنی ایک دوسرے کی ہیلپ کے بغیر یا گیٹنگ ٹوگیدر آپ گلوبل ایکنومک آرڈر کے اندر کمپیٹ نہیں کر پاتے تو ایک تو رائیز آف ایسٹ اور ایشیا کے ساتھ اور چائنہ کی رائیز کے ساتھ ایک ڈیویلپمنٹ ہے لیکن جو آئیڈیا سینٹرل آئیڈیا میرے خیال میں کہ جس طرح ہمیں بڑی بڑی جنگیں دیکھی کونفرکس چل رہے ہیں تو کوئی ایسا پاورفل آئیڈیا آنا چاہیے گلوبل ڈویین کے اندر کہ جس پہ تمام اقوام کا انٹرسٹ بھی ہو بینیفٹ بھی ہو پروگرس بھی ہو سو اگر فری ٹریٹ کا کونسپٹ اور اس کے لیے جو انفرسٹیکچر کی ضرورت ہے یا لینڈ روٹس یا سی لینز کا وہ ہے تو یہ بی آر اے کہ بہت اچھا ایک پروجیکٹ انٹرڈوس ہوا تھا اس کے اندر ہائیور کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ چین ترقی کر سکے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف خطوں کے اندر اور گلوبل پولٹکس کے اندر بھی ایک ڈس انٹیگریٹیف فورسیز ہوتی ہے اور انٹیگریٹیف فورسیز ہوتی ہیں انفرشنٹلی وہ ڈس انٹیگریٹیف ٹرنڈز جو ہیں وہ ماضی کے اندر اتنے کھبے ہوئے ہیں کہ وہ جو انٹیگریٹیف ایک پاورفل آئیڈیا ہے اس خطے میں خاص طور پر اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں جس طرح کہ یہ آگے بڑھا ہے اور خطوں کے اندر بلکل ٹھیک اچھا ہم آئیوں حال ساں بڑی ڈاکسان بڑا اہم پوائنٹ ریز کی ہے لیکن اگر ہم چائنہ کو دیکھیں تو پچھلے دو تین دہائیوں میں جو پاورٹی ایلیوییشن ہے جتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ جو ہمارا ریجن ہے خاص طور پر ساؤتھ ایشیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ غربت اس ریجن میں ہے جو بچے جن کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوتی وہ سب سے زیادہ اس ریجن میں ہے اگر آپ بات کریں کہ آپ کے وارٹر اینڈ سینیٹیشن کیشو تو وہ سب سے زیادہ اس ریجن میں ہے اور سب سے کم انٹیگریٹڈ یہ ریجن ہے جس کا مطلب ہے کہ لیسٹ آپس میں آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے اور اس میں بہت کم اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو یہ جب سی پیک شروع ہوا اور بی آر آئی جس کے ڈاکٹر سامنے بات کی تو کیوں جو ہے جو ہمارے جو ساؤت ایشیا کی سب سے بڑی پاور انڈیا جو ہے اور اس نے اور امریکہ نے خاص طور پر اس کو ٹارگٹ کرنا کیوں شروع کر دیا پہلے دن سے ہی اس کو کویسچن کرنا کیوں شروع کر دیا کیا یہی ایک وجہ ہے جس کے وجہ سے جو ہے سی پیک وہ جو ریجنل انٹیگریٹی کی طرف انٹیگریٹی کی طرف انٹیگریشن کی طرف اس کو جانا تھا وہ نہیں جا پایا یا کچھ اور بھی جیسے ٹریف کے ایشیوز ہیں وہ بھی ایشیوز ہیں اس میں شکریہ سائی صاحب میرے خیال ہے ڈاکٹر اشتیاغ صاحب نے جس طرح شروع میں انہیرنٹ ایشیوز جو اس خطے کے تھے ان کو ایک میجر فیکٹر بتایا جس کی وجہ سے وہ اینماسٹی جو ہے وہ آج تک ختم نہیں ہو سکی اس میں انڈیا اور پاکستان تھا اب ریسنٹلی اس میں نیپال اور انڈیا بھٹان اور انڈیا بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھی کچھ ایشیوز سامنے آئے افغانستان جو کہ نائنٹین سیونٹی سے چل رہا تھا اب اس میں شاید کچھ بہتری آ رہی لیکن وہ ایشیوز سیٹل نہیں ہوا ایران اور سعودی ریبیا تو یاگر آپ اس خطے کی ڈائنامکس دیکھیں تو اس میں اگر آٹھ یا نو ممالک ہیں سار کے علاوہ اور دو تین کر لیں تو ہر کسی کا کانفلیکٹ یا تو ایک دوسرے کے اندر ان کے ساتھ چل رہا ہے یا انٹرنل ان کی جو ہے نا تو پھر اس سارے کے دوران سی پیک کو شروع کرنے کا مطلب کیا تھا اتنے نہیں نہیں اس کی ریزن تو بڑی سمپل ہے بی آر آئی کا کانسپ جس طرح ڈاک سار نے کہا پریزیدن شی جن پنگ نے ایک آئیڈیا دیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلا انویٹیو آئیڈیا تھا جس نے جنگ کو ختم کرنا ہے اور کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے اور اس میں پاکستان کا جو چوز کرنے کا مقصد تھا اس فلیکشپ پروجیکٹ جو سی پیک ہے وہ یہی تھا کہ چین سمجھ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں اپنا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کنیکٹیوٹی کا سب سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں تھوڑا پوزیٹیو ہوں تو میں آپ کو پوزیٹیوٹی کا جو ہے نا انصر بتاؤں گا کہ اس کو پانچ سال ہوئے یہ ایک بڑا میگا پروجیکٹ تھا اور جس وقت سٹارٹ ہوا تو اس کے جو پہلے یا دوسرے دو جو فیزز تھے اس میں ہمارا فوکس تھا انفرسٹرکچر اور انرجی ڈیویلومنٹ تو اگر آپ انرجی ڈیویلومنٹ کی طرف دیکھیں تو پاکستان نے اپنا وہ حدف بہت حد تک کمپلیٹ کر لیا اور یہ دو میجر چیز ہیں جو اس ریجن کو چاہیے چاہیے تھی اب ہم نے جو ہے اگر ہم نے اپنی بجلی کی جو پیداوار ہے وہ اگلے دو ہزار تیس سے پینتیس تک کی ہم نے کر لی سڑکوں کا ایک نیٹورک جو ہے وہ ہم نے کافی حد تک بنا لیا بندرگاہ جو ہماری گوادر کی تھی اس کو ہم نے شروع کر دیا اور بڑے اچھی ہے اگر آپ دیکھیں تو اب اس سال جو ہے افغانستان کی ٹریڈ وہاں سے سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایران کے ساتھ جو ہے نا چاہ بہار اور گوادر کو ملانے کی اوپر جو ہے ریل ٹریک کی اوپر اور ادر ویز جو ہے وہ اس کی آئیڈیا کی اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ ایک پوزیٹیو ٹرینڈ ہے اب اگر آپ کی یہ دو چیزیں جو کنیکٹیوٹی کے مین انصر تھے فائبر کیبل جو ہے وہ اس کا جو ہے فرسٹ فیز ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ایمل ون ریلوے کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور وہ مختلف فیزز میں اگلے پانچ سات سال اس کو لگیں گے تو آپ کا جب یہ انفرسٹرکچر بن جائے گا تو دیر آر گوڈ چانسز کہ پھر ہم جو ہے نا اگر افغانستان جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا انڈیا آبیسلی ایک فیکٹر ہے اور بہت بڑا فیکٹر ہے اور امریکہ اور چین کی جس طرح رائیولری کا ڈاکسر نے ذکر کیا وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کرتی ہے لیکن جتنی بڑی عبادی ہے اس خطے کی ساؤت ایشیا کی تو میرے خیال ہے یہ ایک نیچرل وہ جو ہوگا بانڈج ہوگی کہ آپ کو ٹریڈ کرنی ہی بڑھے گی یا آپ چین اور جاپان کا دیکھ لیں ان کے بہت سے اختلافات ہیں لیکن ان کی ٹریڈ بڑھتی جاری ہے امریکہ اور چائنہ کو دیکھ لیں جو اس وقت سب سے بڑے آپس میں دوشنوں تصور کیا جاتے ہیں لیکن ان کی اکانومیز جو ہیں وہ بری طرح سے یا بہت اچھی طرح سے انٹیگریٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک کا نیچے جانا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو اس طرح پاکستان شیجن پنک کا آئیڈیا یہی تھا کہ اکانومکلی ایک دوسرے پہ اتنے ڈیپنڈنٹ ہو جائیں کہ تاکہ پھر جنگ کی اگر جانے کی کوئی بھی صورت تو اس پہ آپ ایک نہیں دس دفعہ سوچیں پوٹنشل کتنا ہے سی پیک میں ابھی ہم نے دیکھا کہ جیسے ایران پہلے ایک ایڈورسری کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا چاہ بھار کو لیکن ابھی چائنہ نے بہت بڑے معاہدے کی ہیں ایران کے ساتھ بھی سکسٹی بلین ڈالرز کے یا اس سے بھی بڑے جو ہے جو ہے معاہدے ہوئے ہیں اور شاید یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو انٹیگریشن ہے وہ بڑی آسان ہو جائے گی ایران اگر سی پیک کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر یہ کتنا بڑا پوٹنشل ہے یہ جو لینڈ لاک یہ سارا ریجن ہے جیسے سنٹرل اسین ریپبلکس ہیں جیسے افغانستان ہے یا بیانڈ دائیڈ جو ہے تو پوٹنشل کتنا ہے سار سی پیک میں کہ اس ریجن کو ایز ای ہول اس کی ڈیویلپمنٹ میں حصہ ڈالیں دیکھیں ہمارے پاس دو موڈلز ہیں ریجنل انٹیگریشن کے ایک موڈل ہے جو جس میں کمنٹس اپنا سوبرنیٹی منٹین رکھتی ہیں لیکن وہ اکانومیز کو انٹیگریٹ کرتی ہیں اس میں آسیان بھی ہے اس میں جی سی سی بھی ہے اس میں اور ساؤتھ امریکہ کے اندر اپریکہ کے اندر ایون سار کی بنیاد بھی وہی تھی لیکن سار کا عید جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکی سمبھاؤ انڈیا پاکستان کی وجہ سے دوسرا موڈل ہوتا ہے کہ آپ ایک سپرا نیشنل انسیجوشن بنائیں جس طرح یورپین یونین ہے تو ستائی سے ستائیز موالک جو ہے وہ اس کے اندر کام کریں سوبرنیٹی کمپرمائز کریں بارڈرز بھی پھر ڈسپیر ہو جاتے ہیں اکانومی سنگل کرنسی تو یہ ایک موڈل ہے اس کا یورپین یونین کا اپنا کرائسیز ہے کہ سم ٹائم اس سپرا نیشنل انٹیگریشن میں تھوڑے سے ایکسیس ہو جاتے ہیں پھر کنٹریز کہتے ہیں کہ ہم میں یہ صورت نہیں کرتا وہ پرسیب کرتے ہیں کوئی اکنومک لاؤس پرسیب کرتے ہیں جس طرح یوکے کا بریکسٹ ہو گیا یا سپین گریس اور دوسرے اٹلی وغیرہ جو ہے تو ان کی گریبنسیز ہیں دوسرے موڈل کے اندر سم ٹائم پراؤگرس اس لیے نہیں ہوتی کہ سٹیٹس جو ہے ممبر سٹیٹس جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل انٹرس کو سامنے رکھتی ہیں اور اکنومک کوپریشن کو سیکنڈری امپورٹنس دیتے ہیں اس میں جی سی سی کے اندر کرائسیز آپ کو قطر سہولی ریبیا کہا گیا بیچ کے اندر لیکن آسیان کے اندر آج تک ہم نے دیکھا کہ تقریباً چالیس پچاس سال میں کوئی ایسی ٹینشن نہیں آئی ایسیو ایک اور ایشو ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے کانفرکس ریزول کی اور اس کے بعد ایک بڑا پروگریسیو ایک بات تو ڈیولیمنٹ کیا ہوتا ہی ہے چاہے دونوں موڈلز کے اندر یہاں پہ صرف سپیڈ کا تعلق ہے دونوں موڈلز کے اندر یہ ہے کہ انٹر لاکنگ انٹرس کریٹ ہو جاتے ہیں ممبر سٹیٹس کے تو وہ جو بیا رہے ہیں جو اور جس میں سی پیک اس کا ایک اپنا اہم حصہ ہے اس میں تو کانسپٹی تھیوریٹیکلی اور کانسپچولی ایک بڑا میگا گلوبلی ریلیونٹ دیا کہ بھی آپ جس میں چاہے جس طرح کبھی موڈل ہو بلا بیا رہے تھروسے مروکو یا جو چائنہ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں ایٹلی کے ساتھ یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یورپ کے اندر بھی اور اور دے آلسو ریچنگ آؤٹ تو سیوریل ادھر یورپیان کانٹریز اسی طرح ساؤتھ آبیرکہ کے اندر بھی سو اکراس اوشنز اکراس کانٹیننٹس اکراس ٹیٹریز بی آرہے ایک گلوبل وینچر ہے اس کے اندر جو آگے ریجنل ارگنیزیشنز ہیں دے کن ریکونیکٹ انڈیویجولی کانٹریز کن ریکونیکٹ اور ایک پورا ایک انٹرلوکنگ دیپلی انٹیگریٹیڈ ایک گلوبل سسٹم اف ٹریڈ این فینانس این پرس امرج کرے گا جس کے اندر جو ایک میس پرسیود یا پرسیود جو اینموسٹیز ہیں یا ہسٹوریکری روٹڈ سورسیز اف کانفلکٹ ہیں وہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ڈیسیپیٹ ہو جائیں گے اگر گلوبل کمیونٹی تھرور چائندہ میگا آئیڈیا ایک ایسا ایک سسٹم کر سکے جس طرح یورپ کے اندر اپنی ہم فرانس اور جرمنی ہوں لیکن سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹو پلس ٹو ہو رہا ہے جس میں امریکہ اسٹریلیا جپان اور انڈیا کو خاص طور پر اس میں بہت زیادہ اہمیت دی جاری ہے اور انڈیا جوہ وہ کرنے جارہا ہے مشکیں بھی کرنے جارہا جنگی اسٹریلیا اور جپان کے ساتھ مل کے تو امریکہ کی مکمل سپورٹ ہے اس کو انڈیا اوشین میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں چھوڑ نہیں پڑیں گی درگزر کرنا پڑے گا جنگوں سے دور جانا پڑے گا لیکن دوسری طرف اس طرح ہو رہا ہے کہ جنگ کی جس طرح تیاری اس ریجن میں ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے تو اس سارے جو ہے سنایریوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہم ریجنل ڈیویلپمنٹ یا کونیکٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی اگر ہم ایک آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا کسی ٹاپک کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو دنیا کی بھلائی کی بات کر لی ہے نا ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہ آرگومنٹ نہیں دے کہ ہم فردہ انسٹیبلیٹی کی طرف جائیں یا جنگ کی طرف جائیں اس ایکیڈیمکس ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم پیس کی بات کریں سٹیبلیٹی کی بات کریں ایسے آرگومنٹس دیں کہ جس سے اگر کوئی اچھا آئیڈیا ٹیبل کے اوپر ہے تو وہ مزید اس کو پردہ جائے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اب یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ ایک جو ڈیکلائننگ ویسٹ ہے اور اس کے اندر سورسز آف ٹینشن ان کی اپنی بھی ہے انڈیویجولی بھی ریجنل بھی ہیں اور ایک رائزنگ ایسٹ ہے یا ایشن کانٹیننٹ ہے اور اس میں بڑے شواہد ہیں پیچھلے تیس چالیس سال کے اندر چائنہ ہے انڈیا بھی اس میں انکلیوڈڈ ہے اور پاکستانی جنرلی ایک تنڈنسی ہوتی ہے انڈیا بیشنگ کی میں وہ نہیں کروں گا یہاں پہ لیکن ہمیں تو ساؤتھ ایشیا کی بات کرنی ہے یا سنٹرل ایشیا کی بات کرنی ہے اس کے اندر ہندوستان خاص طور پر یعنی بہت یعنی آہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جیسے یہ ایک بڑا پروجیکٹ آیا تھا انہوں نے اس کو پرسیو کیا کہ از ایک چائنیز جو رہا پاکستانیوں کے ساتھ مل کے ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنے انفلنس ساؤتھ ایشیا کے اندر آلک ہے اگر آپ کو پتا ہو ہمائیوں بھی میرے سے اگری کرے گا اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ پوائنٹ وہاں پہ ریز بھی کی کیا تھا آکس وڈ میں کانفرنس ہوئی تھی ویری سپوک اور پاکستان چائنہ ریلیشنشپ کہ ہندوستان کے لیے بھی بہت بڑے انسینٹیبز تھے اور ہم ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ ہندوستان چائنہ کی جو ریلیشنشپ ہے یہ بڑا سیکسسفل موڈل ہے ٹیمپلیٹ ہے پاکستانی انڈین ریلیشنشپ کے لیے کہ وہ یہ ہمیں بتاتا تھا کہ جنہوں نے اپنا سیکیروٹی کانفلک سائٹ پہ رکھ کے ٹریڈ اور ایکنومک کوپریشن کو میں اض ادافہ کی ہے پچھلے بیس تیس سال میں لیکن موڈی جو حکومت آئی خاص طور پر یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے انسیسرلی چین کے ساتھ کانفلک کو پرموٹ کیا اندر انہوں نے جو ان کی سوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہت ڈپریسنگ ہے وہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو نائنٹین سیوٹی نائن میں اس پورے خطے میں میڈل اسٹ میں اور ساؤت ایشیا میں اور جس میں پاکستان بھی انفرشنیٹلی اس میں بیک کی پر اور جو چیز ہم چالیس سال سے جان چھڑا کے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں چین کے ساتھ مل کے اور سعودیز کو بھی لا رہے ہیں ایرینینز کو بھی لا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ پائپ لائنز لے کے آئیں روڈز لائیں ریلوے نیٹورک لائیں اس پائبر آپٹکس لے ڈاؤن کریں تاکہ آپس میں مل کے ایک محبت کے ساتھ بہت زیادہ ضرورت ہے انڈیا کو سر انرجی کے جس طرح وہ شائننگ انڈیا یا پراغرس کر رہے ہیں انرجی کے بغیر تو کر نہیں سکتے اور اس سے آخری آرگومنٹ یہ ہے کہ توتھ آزن نائنٹین میں مجھے تو بڑا یعنی ڈپریشن ہوا کہ انڈیا اس سمت میں لے کے جا رہے ہیں اس خطے کے جو سماؤ پاکستان گاٹ انوالڈ ان نائنٹین سیونٹین نائن تو اب یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے یہ تو ہندوستان کی قیادت ہندوستان کی جو سوسائٹی ہے سیبل سوسائٹی ہے ان کو آگے آنا چاہیے کہ بھئی بی آر آئی ایزا پروجیکٹ جس کے اندر سب کا بھلا ہے اور وہ رادر دین کو اس کو کانسپائر کر کریں اور اپنا ویسی ان نسیسرلی کشمیر ایشو اور گلگت بلدستان کو ہائلائٹ کر کے اس کو سیکیورٹی پریزم کے ساتھ دیکھیں یہ بیسیکلی ایک پولٹیکل ایک ایک ایشو ہے یہ اپنا پاکستان کا بھی فائدہ ہے اندوستان کا بھی اتنے فائدہ بنگلہ دیش کا میانمر کا آسیان کا یورپین یونین کا سب کا بھلا ہے بلکل اچھا ہماری صاحب ڈاکٹر صاحب کا جو پوائنٹ اور وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سیکیورٹی پریزم سے دیکھا جاتا ہے جو بہت بڑا کرٹیسزم ہے سی پیک پہ انڈیا کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے وہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک سٹریٹیجک انیشیٹیو ہے نہ کہ ایک اکنامک انیشیٹیو ہے اور بڑا کھل کے جو ہے وہ انڈیا تو اس پہ بولڈ ہے اور امریکہ جو ہے وہ بھی بڑا کھل کے بولڈ ہے اور وہ اس کو اور طریقے سے فریز کرت کہ پاکستان کو کرزوں میں پنسایا جائے گا اور جو چائنیز مادل ہے وہ سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے پھر جو افریقہ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پہ آکے پھر آپ کا فیزیکلی وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا یہ ایک یہ جو کرٹیسزم ہے کہ یہ ایک سٹریٹیجک جو ہے انیشیٹیو ہے اور جس کا جس ایڈاکٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو وہ پرسیو کرتے ہیں کہ چائنیز جو انفوینس ہے بیر عرب اور اس سے آگے انڈیا نوشن اس طرف سے اس میں سائی صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے اس کو آپ دو تین طرح سے اس کو آنسک کر سکتے ہیں آہ ایکنومک اور سٹریٹیجک میں تو ان کو دونوں کو انٹر لکھ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو صرف ہم ٹیکٹیکل کہہ سکتے ہیں جو کہ سوال کا خصہ بن سکتا ہے لیکن واقعی یہ ایک سٹریٹیجک پروجیکٹ ہے اور ایکنومک پروجیکٹ ہے سٹریٹیجک کس طرح سے جس طرح داکس صاحب نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر اس میں سارے ملک شامل ہوتے ہیں تو یہ سب کو فائدہ ہوگا تو یہ ایک سٹریٹیجک بینیفٹ فور در انٹائر ریجن اس سنس میں میں اس کو سٹریٹیجک کہہ رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کی جو ہے نا مثالیں دی جاتی ہیں پچھلے ستر سال سے اس سے بھی اگر دیکھیں تو اس میں چین کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ انیشیئٹ کر کے جو ہے نا یہاں پہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ فوج کے ساتھ تو ہمیشہ سے اچھے رہے سیویل حکومت کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے رہے سیویل ہماری بائی لیٹرل ٹریٹیز ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر ٹریڈ زونز کا کیا کام ہے پھر اتنی انرجی کلانے کا کیا کام ہے تو اس میں جو راکس اپ کو پائنٹ تھا بڑا ویلیڈ پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا آپ انڈیا کو جب دیکھتے ہیں تو آپ انڈیا کو انڈیا حکومت کی پریزم سے دیکھیں کیونکہ انڈیا عوام بلکل ویسی ہے جیسے پاکستانی عوام ہے اور ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ کتنے عرصے سے تعلقات ہمارے ہیں امریکہ جو اس کا کیا ہے کیا ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا جو انفلنس ہے وہ کم ہو رہا ہے وہ ایک گلوبل پاور تھی اور کسی حد تک ہے اور وہ ڈیکلائن میں جب جاتی ہے اور یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بڑی تھیریز ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ جب ایک سوپر پاور ہائپر پاور جو ہے وہ جب ڈیکلائن کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے اس سٹیٹس کو منٹین کرنے کے لیے وہ کوشش کر دی ہے دوپتا ہوا آدمی سمندر میں جس طرح ہاتھ مار رہا ہے تو اور شاید یہ بہت عرصے تک رہے ایسے کیونکہ مختلف تجزیہ ہیں کہ کون سی پاور کس وقت ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں ان کو خطرہ انہوں نے اپنے آپ سے پرسیو کر لیا اور یہ امریکی پولٹیکس کے اندر ہمیشہ سے آپ دیکھیں اور دونہوں نے ایک اینیمی اپنا کریٹ کرتے ہیں دنیا میں کہیں اور اس کی بیسز پر ان کا ملٹری انڈسٹیل کامپلیکس ہے وہ چلتا ہے اور اور بہت سے فوائد لیتے ہیں تو اگر آپ اس بری birds کے کانسپٹ کو لیں اور اس کو positivity کی سنس میں لیں کیونکہ دیکھیں اگر ایک نئی طاقت چین اپر رہی ہے تو naturally اس کا influence بھی بڑے گا اور یہ بڑی ایک common چیز ہے اس کو اگر آپ positive لیں اور آپ اس initiative کا حصہ بنیں اور بایدہ بھی انڈیا بھی کسی حد تک بن چکا ہے وہ کہتے ہیں مہودی صاحب کی حکومت انکار کرتی ہے بوجہ گلگت بلتستان والے area کو یا کشمیر کو بار بار بیچ میں لا کے ایشن انفرسٹرکچر بینک جو ہے وہ چین کا جو ایک بہت بڑا انیشیٹیف ہے انڈیا اس کا ایک دوسری یا تریسی نمبر کا بڑا ڈونر بھی ہے بہت حد تک وہ اس کے اندر شامل ہونا بھی چاہ رہے ہیں لیکن یہ انفورچنٹ گورنمنٹ آف پرائیم منسٹر موڈی جو ہے وہ اس کو وہی بات جو ڈاک ساب کہہ رہے تھے کہ وہ فنڈیمنٹلزم اور فنڈیمنٹلسٹ ہندو سٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ ایک سیکلر سٹیٹ ہوا کرتی تھی تو اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نقصان پورے خطے لیکن ایک اور چیز ہے ہمانی صاحب دوزار اٹھارہ کے انڈ پر دوزار انیس کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ سعودی عرب اس کا حصہ بن رہا ہے فواد چوہدری صاحب سعودی عرب گئے واپس آ کر نے پریس کانفرنس بھی کی تو چائنہ کی طرف سے کافی اس پر نرازگی کا اظہار کیا گیا پھر دوبارہ ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی حکومت پاکستان کو جس میں اس وقت کے انفرمیشن منسٹر اور پلاننگ منسٹر دونوں بیٹھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس طرح سے حصہ نہیں بنا رہے ہیں اب سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے گوادر میں وہ ہوگی لیکن وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہوگی تو یہ جو کیا پاکستان اور چائنہ کا یہ جو ورکنگ ریلیشنجپ ہے کیا اس کا مسئلہ تھا یا پاکستان نے ان سے بغیر مشورہ کیے یہ بات کر دی یا پھر یہ ہے ہی نہیں اس میں شامل ہی نہیں جو سی پیک کا اوریجنل کانسپٹ ہے کہ کسی تیسے ملکوں جے ایڈبلی بی میں یا اس طرح کے جائنٹ ورکنگ گروپس میں جو ہے بٹھایا جائے گا میرے خیال ہے اس کو تھوڑا سی سمجھنے کے ضرورت ہے سعودی عرب اگر اس خطے میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بی آر آئی کے کانسپٹ سی پیک کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے اب جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور تو وہ سی پیک کی ڈسین میکنگ کے دو قلیدی جو ہے نا وہ رول ہیں ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اور ایک جوائنٹ کوپریشن کمیٹی ہے جی سی سی جو اس میں ابھی ہونا ہے اس مہینے تو جو سٹیٹمنٹ آئی تھی فواد چوہدری صاحب کی وہ اس کو پرسیب غلط کیا گیا حالانکہ سعودی عرب نے پاکستان میں اور گوادر کی اردت بہت سی جگہوں پر انویسمنٹ کی جو ہے نا مختلف آئیڈی ایز ڈسکس کر رہے ہیں ایک آئل سٹی کا جو ہے آئیڈیا انہوں نے ڈسکس کی اور اس کی اوپر کام بوجود بہت ساری بیورکریٹک ایشیز ہوتے ہیں ان کے اپنے بہت سے مسائل ہیں جس طرح سعودی گورنمنٹ کے اندر چل رہے ہیں تو وہ تھوڑا سے ڈلے ہوا ادروائز ابھی آپ نے ڈاکس اپ سے ایران کا پوچھا تو ایران سی پیک کا حصہ نہیں ہوگا ایران بی آر آئی کا حصہ بنے گا جو کہ وائیہ سی پیک کے تھروں کنیکٹ کرے گا اور یہ موڈ آف کنیکٹیوٹی ہے اس میں کوئی بھی ملک آ سکتا ہے ابھی جب سپیشل اکنومک زونز بنیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ بہت ساری چینی کمپنیوں کے علاوہ انٹرنیشنل کمپنیز بھی پاکستان میں آئیں گے اور وہاں پہ انویسمنٹ کریں گی اور وہ جو ہے آپ اس کو لفظ سی پیک کا حصہ نہیں کہیں گے وہ بی آر آئی کا حصہ ہوں گی جو کہ سی پیک کے تھروں کنیکٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کے ساتھ سر آخری سوال آپ سے آخری بات کہ کیا آپ کہیں گے کہ یہ جو سارا ریجن ہے جس میں غربت بہت زیادہ ہے انڈر ڈیولپ ہے تو سی پیک یا اس طرح کا کوئی بھی انیشیٹیو جو ہے اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے ہمیں آپ جیسے آپ اکڈیمیا ہیں آپ دونوں سے ہیں دانشور ہیں تو ایک تو گورنمنٹ کے لیول پہ چیزیں ہونی ہیں ایک جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے کیا وہ والے جو ہمارے ان فارمل چینل تھے کیا وہ بھی کم کر رہے ہیں کہ ان انیشیٹیوز کو ان کا آڈٹ کیا جائے پھر باقی جو انڈیا کی جو سیول سوسائٹی ہے انڈیا کا جو دانشورہ جو اس کے اکڈیمیا اس کے ساتھ بات کی جائے کیا یہ جو ریجن ہے اس کی اکڈیمیا کے بھی آپس میں کوئی کنیکٹیوٹی ہے اس طرح سے جو انٹیگریشن ہے دیکھیں ہم نے سرگودہ یونیورسٹی کے اندر پاکستان کا پانچوہ کنفیشنس انسٹیوٹ اس لیے ہم نے اسٹیبلش کیا اس کے اندر جو مین آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر چائنیز اور پاکستانیز اس طرح سے قریب آ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ریلیشنشپ ہوتی تھی پولٹیکل لیڈیشپ کے درمیان ہوتا تھا ملٹری لیڈیشپ کے درمیان پہلی دفعہ عوام قریب آ رہی ہے اب پرابلم دونوں سائٹ پہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نہ اپنی کلچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نہ ورک ایتھکس کو کرتے ہیں ہسٹوریکلی کیونکہ اتنی کونیکٹیوٹی نہیں رہی تو صرف روڑ کے ٹائم پہ شاید ہوگی اس پرانے زمانے میں تو اس لیے ضروری ہے کہ کلچرل گیپ اور جو نالج گیپ ہے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا وہ بھی ساتھ میں پیلل پروسس چلے پرابلم یہی آ جاتی ہے نا کہ جب اپنا انٹنسیو اکنومک ریلیشنشپ ایوالو ہو رہی ہوتی ہے اور کوپریشن تو اس کے اندر کوئی گیپ نہیں کریٹ کرنا چاہیے انڈیویجیل لیول پہ پیپل ٹو پیپل آپ دیکھیں جو آئرنی آف ہسٹری ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جو بھی سرکمسٹانسز جس کی وجہ سے پارٹیشن ہوئی اور ہم انڈیا اور پاکستان دو ایک سیپریٹ سٹیٹس اور پھر ساتھ یہ کشمیر کا بیگ اگر اس وقت لگا ہوا ہے لیکن ہمارے مور اور لیس کلچر تو ایک ہی تھے نا کھانا وانا ایک تھا ہسٹری ایک تھی اور بڑا ممکن تھا کہ اگر کوئی ہسٹری کے اندر ایک ڈیویجن ہو گئی سرکنسٹانشل فیکٹر کی وجہ سے تو آپ مل بیٹھ کے رہیں بکوز در ایس سو مچ تو یو نو شیئر لیکن یہ ایک پولٹیکل لنگرنگ مسئلہ ہماری طرف بھی چلا ادھر بھی ترہ چلا پھر جنگیں وغیرہ بھی ہو گئیں اور اور حالات جو ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں ایفی ایس نے بھی اور بھی فاؤنڈیشنز ہیں جنہوں نے بڑی ٹریک ٹو ڈیپلمیسی بھی کی بٹوین پاکستان انڈیا ایکاڈیمکس کو ملٹری فارمر ملٹری لیڈرز کو سیول سوسائیٹی کو آپس میں ملانے کی یعنی بہت سارے ہنڈرز آف راؤنڈز ہو گئے ہیں ٹریک ٹو کے بھی پیپل ٹو پیپل آرٹس پارلیمنٹیریانز جنرلیس لیکن آپ دیکھ لو کس نہج پہ ہم آگئے ہیں اس وقت بھی اس دفعہ تو بالکل کلیرلی لگتا ہے کہ یہاں سے پاکستان تو میں اگر بیس پچیس سال کبھی میں آپ کو دوں اپنا ایکسپیرینس کہ یہاں سے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے سٹیٹ لیول کے اوپر بھی سیول سوسائیٹی کے اندر بھی زیادہ انتیوزیزم ہے وہاں سے ایک obsession ہے پاکستان کے ساتھ وہ شاید بڑا ملک ہے لیکن بڑی responsibility نہیں دکھاتا تو ultimately میں آپ کو بتاؤں جو single most important problem ہے وہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر جو socio political trends ہیں وہ conducive نہیں ہیں ایک peaceful ساؤتھ ایشیا کے لیے سو بی آر ای کے ساتھ ہم تو committed ہیں یہاں پہ problem یہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ جو successive حکومتے ہیں وہ جو ایک requirement ہے کہ جی آپ نے projects لے کے جانے ہے planning کرنی ہے ایک آپ کے end پہ بھی چاہیے نا کہ چین سے تو آپ کو کوئی گلانی ہو سکتا چین نے یہ experimentation internal کر کے تو اس کے بعد دنیا میں کر رہے ہیں نا اور mostly جگہ پہ وہ successful بھی ہیں لیکن ہم اپنے level پہ کام نہیں کر پاتے تو ultimately ہمیں سمجھنا چاہیے کہ it's a rare opportunity جب economic development ہوگی تو social progress بھی ہو گی ہمارے ہم ہزار ازار problems ہیں دیکھیں نا jobs کا issue ہے poverty کا issue ہے food کا crisis aggravate ہو رہے ہیں تو اگر ہم seriously اس option پہ exercise کریں گے barring جو بھی pressures آ رہے ہیں ادھر ادھر سے تو ہماری ultimately جو اس عوام کب بھلا ہوگا اس کے اندر اور پاکستان کی بھی پذیرائی ہوگی اس خطے میں اور دنیا کے اندر بھی ملکل ہماری صاحب یہی میں آپ سے میرا آخری سوال آپ سے بھی یہ ہے ہم اقتتام کی طرف جا رہے ہیں کہ 46 billion ڈالرز کا یہ project اس کے بعد کہا گیا 60 billion ڈالرز آئیں گے اور ہم regional جو ہے وہ development کی بات کریں لیکن on ground اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستان کے مختلف regions ہیں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں پہ بھی شاید اس طرح سے development نہیں ہو پائے کہ جس کو ہم showcase کر سکیں بوری باقی جو region ہے اس کو بھی کہ یہ دیکھیں یہاں سے گزرا سی پیک اور یہ یہ اس نے اس طرح integrate کیا اس طرح development جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اس طرح ہوئی تو کون سے factors ہیں جسے راڈاک صاحب نے کہا چائنا نے تو ایک اپنی internal پہلے example دیں گے ان کے کچھ regions سے مل کے دوسرے regions کو ان کی development میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ڈالا لیکن ہم ابھی تک اس میں شاید کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پارے اس طرح سے سی پیک کو market کرنے میں یا اس طرح سے جو ہمارے اپنے regions ہیں ان کو connect کرنے میں جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ کہ ہمارا بھی اپنے بھی issues ہیں پاکستان کے internal problem جو ہیں وہ بھی اس کو temper کر رہے ہیں یقیناً issues تو ہر ملک کے ہر society کی governance کے مختلف models ہیں اور ہم چونکہ مختلف تجربات کرتے ہیں governance کے model کے تو اس پہ یقیناً issues ہیں لیکن آپ دیکھیں دوہزار تیرہ میں ہم نے اس کو conceive کیا اور دوہزار پندرہ سے ہم نے یہ شروع کیا اور اس کے علاوہ اب تک انیس project energy اور infrastructure کے لگ چکے ہیں جس میں سے تقریباً گیارہ ہزار کے قریب بجلیہ پیدا ہو رہی ہے یہ پہلا ہمارا focus اس پہ تھا باقی آپ کی باتیں بے شک درست ہیں بلوجستان ابھی سے نہیں پچھلے ساٹھ ستر سال سے ہم نے وہاں پہ شاید توجہ اور اتنی زیادہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی کچھ رورل سندھ کرنے ساؤت پنجاب کرنے وہ governance کی پاکستان کی اپنے شاید issues تھے لیکن جس طرح ڈاکس اب نے اپنی پچھلے سوال میں انڈیا کے اس کی اوپر کا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت کی جو government نے civil اور military دونوں نے جو peace کا وہ کیا prime minister کی statement ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تھی آرمی چیف کی statement کتنی دفعہ تھی کہ ہم peace کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری طرف سے realization ہو چکی ہے کہ connectivity بڑے گی agriculture ایک دوسرے کا ہوگا tourism ہوگا تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اسی چیز کو اگر ہم اس governance model کے اندر لے کے جائیں تو ان پانچ سالوں میں بہت success ہو چکی ہے اس کو اب ایک دم جو ہے نا ایک analysis اس sense میں کہ ہم نہ کریں گے کامیاب ہے یعنی صرف relative success اور ہمارے جو issues تھے دیکھیں ہم اٹھارویں ترمیم کے بعد ہم نے جو ہے نا صوبوں کو بہت سے اختیارات دے دیئے اب ہم نے سی پیک ایک authority بنائی جس کا ordinance لیپس کر گیا اب اگلی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہو تو connectivity کی issues تھے سندھ میں ایک اور حکومت تھی بلوچستان میں ایک اور حکومت تھی پنجاب اور فیڈل کی ایک حکومت تھی ان کے آپس میں issues تھے وہ اس کو resolve کر رہے ہیں ان بہت اتک ہو چکے ہیں میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اس model نے evolve کیا ہے اور اب covid ختم ہونے کے بعد میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک pace جو ہے وہ دوبارہ جو ہے آپ کو نظر آئے گی جس میں connectivity آئے گی لیکن یہ expect نہ کریں کہ ایک دن میں جو ہے یہاں پہ باغات نظر آنا شروع ہو جائیں گے it will take some time. Thank you ہمائیو خان صاحب. Thank you ڈاکٹ صاحب. جی آپ نے ہمارے experts سے سونا کہ کس طرح سی پیک یا کوئی بھی اور جو ریجنل initiative ہے اس کو کامیاب ہونے کے لیے کہ وہ region کی development میں اپنا رول ادا کرے جو سارے اردگرد کے ملک ہیں خاص طور پر اس خطے میں ان کو شاید اپنے political differences سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے اپنی عوام کی طرف دیکھنا پڑے گا اور یہ جو connectivity ہے یا یہ جو development ہے یہ basically society کی development ہوگی جسرا ڈاکٹ صاحب نے کہا جسرا ہمائیو صاحب نے ہمائیو خان صاحب نے کہا کہ اس کو ہمیں political یا security prism سے نکل کے اس کو ہمیں economic اور social development کے prism سے دیکھنا پڑے گا اور ہمیں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو region کے ملک ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگلی اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نائٹ اپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی